بیٹا مجھے انتہائی مختصر اگر بتا سکے کہ آپ کی ڈیووز کیسے ہوئی حلالہ کیوں کرنا پڑا پھر اس میں سے آپ باہر آ گئیں کس سے حلالہ ہوا کیا حالات تھے کیا واقعات تھے اور اب آپ کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں رائے یا آپ کے جذبات کیا ہیں یہ بلال بھائی میری شادی پانچ سال رہی ہے ہم بہت اچھا رہ رہے تھے لیکن میرے میاں بہت اچھے تھے میرے دو بچے ہیں ہم سہی رہ رہے تھے لیکن ان کی جو میرے میاں کی بہنیں تھیں شادی شدہ جو گھر میں بھی تھی ایک دو بہنیں شادی شدہ تیں اور ان کی امی تھی میں ان کے ساتھ بلال بھائی بہت اچھا چل رہی تھی ظاہر شادی کے بعد انسان کو پرا ان کے ساتھ سروائیو کرنا پڑتا ہے لیکن بلال بھائی وہ میرے میاں کے سامنے اس قسم کی بات ہیں میرے سامنے بھی میرے میاں کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے جس طرح جس سے میرے میاں بہت زیادہ منٹل اپسٹ ہو جاتے تھے پہلے پہلے تو میں نے انہمت بہت زیادہ کرنے ہی کوشی میرے میاں بھی بہت اچھے تھے لیکن وہ اس طرح کھر کر کے ہم بہت زیادہ اس طرح کی باتیں جو مجھ میں تھی کیا کیا اس طرح کی باتیں کرتے تھے کوئی الزام لگاتے تھے آپ پہ بلال بھائی یہ کہ تم اسے کپڑے کیوں بنا کر دیتے ہو حالانکہ وہ زیادہ کپڑے بناتی تھی لیکن کبھی کبھار میرے میاں جیسے چھ ماہ بعد آٹھ ماہ ماہ بعد مجھے سردی گرمی کا کوئی جوڑا کوئی ایک بھی لے دیتے تھے نا تو ان پہ بہت زیادہ بچوں کے لیے کوئی چیز آ جاتی تھی تم خام خواہ پیسے ضائع کرتے ہو حالانکہ میرے میاں بہت زیادہ خیارنگ تھے اپنی امی کا بھی اپنے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اور مجھے اچھا لگتا تھا یہ سارا سیٹلمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا تھا لیکن وہ اس طرح کہ جب ہماری کوئی آ جانے میرے بچوں کی کوئی آ جانے بلال بھائی بچوں کو باپ کے علاوہ کس نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا تو اس طرح نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور میں دوسرا صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی میں اپنی ساس کا بہت زیادہ ان کے کھانے پینے کا ان کے کپڑوں کا اپنے بچوں کا تو وہ سب میری باتوں کو نا ابرائیوں میں مطلب وہ میرے میاں کے سامنے یہ گندی رہتی ہے یہ اس طرح کرتی ہے اس طرح حالانکہ غلط تھا میں انہیں بلکہ میری نان جو تھی طلاق ہوئی کیوں پھر آپ کی جی بلال بھائی پھر نا اس طرح مطلب پھر ہستہ ہستہ نا لڑائی چگڑے ہونے شروع ہو گئے تو مطلب میں بھی مطلب بعد میں نا فیل کرنا شروع ہو گئی کہ میرے میاں میری کسی بات کو پہلے تم بہت زیادہ صحیح طریقے سے رہ رہے تھے پھر دو بچے ہو گئے کہ بہت زیادہ اس طرح کے دماغ بلال بھائی کئی دفعہ پھٹنا شروع ہو جاتا تھا پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی باتوں کو پہ اثر نا لوں لیکن نہیں وہ پھر پھر میرے میاں بھی اس قدر گرم رہنا شروع ہو گئے حالانکہ میری طرف سے کوئی کسی قسم کی اجلت نہیں تھی کہ جو میرے میاں پریشان کیوں نہیں چاہتی کہ ہمارا بھائی سیٹلمنٹ سے بھائی بھابی بچے سیٹلمنٹ سے رہیں ایک ہی وقت میں انہوں نے تین طلاق دے دی آپ کو جی بلال بھائی ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں دے دی پھر آپ کسی مفتی صاحب کے پاس گئیں کہ جس کا کیا حل ہوگا جی بلال بھائی وہ پھر نا پھر اس کے بعد نا بلال بھائی ہماری وہ پور ٹوٹل طلاق ہو گئی تھی لیکن مجھے تو ظاہر ہے میرے بچوں میں اپنی امی ابو کی طرف آگئی تھی میرے بچوں کو اپنے باپ چاہیے تھا میں نے بھی اللہ معاف کرے کوئی نہیں بلال بھائی سوچا ہوا تھا ان کے بغیر میں نے اپنے میاں کے بغیر کوئی سوچا ہی نہیں ہوا تھا میں بھی بہت زیادہ منٹلی اپسٹ تھی تو میرے میاں بھی ایسے ہی تھے تو پھر انہوں نے مطلب بچوں کو کبھی کبار ملے انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ نہیں آپ کو حلالے کا کس نے مشہورہ دیا بھی ہم دونوں نہ پھر مطلب بات کی تو جو ابھی ملتے تھے میرے میاں کے جاننے والے بھی دوستوں میں بھی ہم نہ اس بات کو عام بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ کسی عالم کے پاس جائیں کسی عالم ہماری کوئی ذہن میں نہیں تھا کسی نے میرے میاں کے جاننے والے نے بتایا کہ ادھر چلے جاؤ تو ہم نہ دونوں چلے گے عالم کے پاس ہم نے انہیں جا کے بتایا ہم تو انہوں نے اچھی باتیں کیوں پہلے پھر انہوں نے کہا سارا کچھ بتا کے انہوں نے کہا کہ آپ نا حلالہ کروائیں تو اس کے لیے نا انہوں نے خود ہی کہا کہ میں نا میں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اتنی زیادہ بلال بھائی ہے تو یہ غلطی بات تھی نا غلطی ہوگی تھی میرے میاں سے تو وہ پھر نا دیکھے دو تین دفعہ میرے میاں گئے کہتے ہیں میں نے تو بہت کوشش کیا کوئی نہیں ملا اچھا پیسہ کریں کہ نا مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں میں یہ کر میں اللہ کے لیے نا آپ سے ایک لاکھ روپیہ کون دے دیں ہم دیں میرے میاں تو وہ کہہ رہے تھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں میں نا ان سے نکاح کر لیتا ہوں ان مفتی صاحب کو اس عالم کو ہاں جی اس عالم کو جس کے پاس ہوں گے کیا مجھے ایک لاکھ روپیہ دیں آپ کی بات بھی نہیں باہر نکلے گی تو میں اشاہ اس طرح نکاح کر کے نا تو آپ کو ڈیووز دے دوں گا اس طرح نکاح کروں گا اور پھر ڈیابوس دے دوں گا جی جی اس طرح کے نا کوئی اس طرح کا مطلب کوئی ریلیشن بھی نہیں ہمارا جس طرح میاں بیوی ہوتے ہیں اس طرح میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اچھا اس لاکھ روپے کو لے کے اللہ کو بھی حاضر کر لیا بیچ میں بلال بھائی ہم میاں بیوی پریشان تھے نا ہم پریشان تھے تو وہ پھر اچھا آپ نے نکاح کیا ان سے جی بلال بھائی میرا ان سے نکاح ہوا اور پھر انہوں نے طلاق دی نہیں بلال بھائی پھر وہ طلاق نہیں دے رہے تھے کہتے کہ آپ میری بیوی ہو آپ میرے پاس آؤ آپ میری بیوی ہو لاکھ روپے بھی لے لیا جی لاکھ روپے بھی لے لیا تھا ہم بہت پریشان تھے لیکن تو مہر تو مفتی صاحب نے لے لیا جی بلال بھائی ہے مہر بہر کوئی نہیں لکھوایا تھا وہی جو بتیسر پہ کچھ ہوتے ہیں وہی تھا تو ابھی آپ کی طلاق اس سے مفتی صاحب سے عالم صاحب سے نہیں ہوئی نہیں بلال بھائی وہ کہنے ہیں کہ مطلب کہ پانچ لاکھ روپے آ دیں اللہ اکبر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاکھ دو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نکاح جب آپ کا مفتی صاحب کی ہوئے میں بڑی معافی چاہتا ہوں آپ میرے بچوں کی طرح میں آپ سے یہ بات صرف تعلیم کے لئے پوچھ رہا میرے بچے جب نکاح ہو گیا تو آپ مفتی صاحب کے پاس رہی یا اپنے والدین کے پاس بلال بھائی میں تو اپنے والدین کے پاس ہیتی لیکن وہ کہتا میں نے نہیں ایسے طلاق دینی تم میری بیوی ہو تم میرے ساتھ رہو گی تم میری بیوی ہو نہیں تو میں تمہارا یہ بتا دوں گا لوگوں کو تم دونوں کا صلح جو ابھی تم لوگوں نے کروایا ہے اس طرح بلال بھائی جیسے بلیک میل نہیں کرتے اس طرح بلیک میل کرنا شروع ہو گئے تھے تو وہ ابھی تو ابھی پانچ لاکھ روپے آپ کے پاس نہیں ہے نہیں بلال بھائی تین لاکھ دے دیا ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے پانچ لاکھ ہوگا تو میں طلاق دوں گا بہت پریشان ہے ہم لوگ زندگی میں غلطی ہوگی بہت پریشان ہے گھر والوں کا بھی سوچنا چاہیے تھا نہیں اس طرح کی نہج پہ پہنچانا چاہیے کسی کو اچھا اس پہ آپ کے میاں نے جا کے مفتی صاحب سے بات نہیں کی کہ آپ نے تو لاکھ روپے لے کے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پہ یہ طلاق دے دیں گے بلال بھائی انہوں نے کی تو کہتے ہیں نہیں پھر میں تم لوگوں کا نام ہم لوگوں کو کر دوں گا کہ میری بیوی ہے میں آپ کیس کر دوں گا تم پہ آپ کا جو نکاح ہوا مفتی صاحب سے وہ مطلب لکھا پڑھا ہوا کاغذ پہ جی 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 اسلام کے مطابق ہوتا ہے ویسے ہوا تو انہوں نے یہی کہا تھا پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں جلاکھ روپے دے دیں بات ہے جو میں کر رہا ہوں لیکن صرف مطلب تعلیم کے لئے صرف کر رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کبھی یہ آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کر لیں نہیں بلال بھائی میرے بچے ہیں میرے میاں بہت اچھے تھے انہیں بس منٹلی ٹوچے ہیں تو مفتی صاحب اگر آپ کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیں ان کو وہ بھی ایک اچھا انسان ہوگا یقیناً نہیں بلال بھائی وہ میری ڈین کے بچے ہیں تو دوسری شادی آپ سے کر لیں نہیں بلال بھائی آپ نہیں رہنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ نہیں 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 وہ اس طرح ان کی نیچے نہیں اچھی کہ انہوں نے پہلے مدد کرنے کے لئے پہلے لاکھ رپیان ہونے لیا پھر اب وہ کہہ رہے ہیں پانچ لاکھ رپیان دیں مجھے ڈیووارس کے لئے وہ لالچی ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہیں بلال بھائی اچھا میں حیران ہوں مجھے